سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹہ بکائیں تاکہ آپ دوسرا اپ ڈیٹ تو دوستو آپ کا ریشما بوٹک چینل میں بہت بہت سواگت ہے آج ہم آپ کو سکانے والے ہیں ایک سمپل سی بازو تو اس بازو کو کیا کرنا جسے کہ ہمیں اپنے بازو کے لیے کپڑا لے رکھا ہے اس کپڑے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے یہاں سے ہمیں قریب پونے تین انچوڑا ایک کپڑا لینا ہے اور اس پہ ہاں نشان لگا لینا ہے اس طرح نشان لگانے کے بعد پونے تین انچ پہ لگایا یہاں ہمیں نشان لگانا ہے پونے دو انچ پہ اور اس کو اس طرح سے اس طرح سے ہم اٹھا لیں گے نشان نشان اٹھا لیں کے بعد ہم اس کو اس طرح سے کٹ کر لیں گے کٹ کرنے کے بعد جو ہم نے یہ دو پیس کر رکھے ہیں ان پیسوں کو بیچ میں سے اس طرح کٹ لیں گے یہ ہمارے دو الگ الگ پیس ہو چکے ہیں اب ہمیں تھوڑا سا یہاں کراوس اور دے دینا ہے اس طرح اب ہمیں ان پیسوں کو ایک اپنے پریس کی مدد سے یا ہم اس طرح ناخون کی مدد سے اس کو فول کر سکتے ہیں اس طرح آپ چاہیں تو اسے پریس سے بھی لوٹ سکتے ہیں اس طرح اب ہم آپ کو ایک چیز بتا دیں جو آپ کے لئے بہت سروری جانکاری ہے جیسے کہ یہ ہماری بازو ہے اس بازو کی لمبائی چوڑائی ہے ساڑھے پانچ انج مطلب یہ تیار ہونے کے بعد نیچے مارجن سمید یہ رہ جائے یہ ہماری ساڑھے چار انج جب ساڑھے چار انج رہے تو ایک چیز دیکھتے ہیں جب کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ کندھی پہ ہمارے جو لیڈیز پہنتی ہیں تو اسے کندھی پہ سامنے میں ایک اس جگہ الٹریشن آتی ہے جھول کی کہ وہاں کپلہ زیادہ ہوتا ہے پانچ انج سے کم نہ ہو ورنہ کوئی فائدہ ہی لے گا پانچ انج سے چوڑا ہی ہو پانچ انج تک ہونا چاہیے تو اس طرح سے ہم اس کو یہاں سے کٹ کر کے اور اس چیز کو لگا لنا بہت ضروری ہوتا ہے اور آپ اس کو پڑی اگر کے سیٹ کر لیجی اس طرح سامنے میں آپ یہاں جو ہم نے کٹ کر آئے اس میں آپ کٹ لگا لیں گے اس طرح جس سے ہمیں دھیان رہے کہ یہ ہمارا پیس سامنے میں چڑھنا چاہیے اس چیز کو آپ بلکل سیدھا رکھیں یہ نہیں کہ ٹھوڑا ٹیڑا ٹیڑا ہو اس کو سیدھے ہی رکھتا چاہیے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس پہ ہم نشان لگا لیں گے اس طرح الٹے سیدھے کے جس سے یہ ہمارا بیگیا سامنے میں نہ جائے سامنے میں ہی آنا چاہیے اب ہمیں اس کو الٹا رکھنا ہے اور اس پیس کو بھی یہاں پر رکھنا ہے اس طرح رکھنے کے بعد ہم اس پہ سلائی لگا لیں گے اس طرح سلائی لگانے کے بعد ہم اس طرح اپنے ناکھون سے یا پریس کی مدد سے اس کو صحیح کر لیں گے مطلب اس کو فنیش کر لیں گے اور ہمیں یہاں پر ایک سلائی لگانی ہے لب کی مطلب کنار پر ایک سلائی لگا لیں گے اس طرح اس کے بعد ہمیں سلائی ادھر کو لانا ہے اور جو ہم نے یہ فولڈ کراتا اس کو اس طرح موڑ کے اور اس کو بہت ہلکے ہاتھ سے آرام سے مطلب کے چتانی نہیں کرنی ہے اور اس پہ سلائی لگا دینی ہے یہ دیان رکھیں اس کا بیچ کا حصہ اور ہمارے بازو کا بیچ کا حصہ سیم رہنا چاہئے ایسا نہ ہو تھوڑا ادھر کو آ جائے یا ادھر کو چلا جائے اس کو ہمیں بیچ میں ہی رکھنا ہے اب ہمیں اس کو پوری سلائی یہاں پر لگا دینا یہ ہی سیم طریقہ ہمیں اپنی دوسری بازو میں بنانا ہے اور ہمیں یہاں ایک اپنے بٹن کا استعمال کرنا ہے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو دوستو ہماری یہ بازو تیار ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بٹن کا بہت سیمپل آستین ہے اور زیادہ کوئی ٹائم بھی نہیں لگتا ہے اس آستین میں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو پلیس تو لائک کریں اور ہمارا چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں میں اپنے سٹاپ میں بھیجنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن پر پریس کر لیں جس سے ہم اپنے چینل پر کبھی بھی کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے دیکھنے کو آپ کو ملے دھنے بات